دیکھیں سب سے پہلے قرآن تو خود ایک سب سے بڑا پروف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں قرآن کی وجہ سے یہ بات بالکل اوپن اور سکروٹینائز کے لئے اوپن ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے سوریان قبوت کی اس میں آتا ہے کہ مشکین کہتے تھے کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی جاتی نشانی یعنی کہ کوئی پروف کیوں نہیں بھیجایا تھا تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ قل انہیں کہو نشانیاں تو اللہ کی طرف سے ہے میں تو ایک صرف واضح طور پر وارنر ہوں کلیرلی وارننگ دینے والا ہوں درانے والا ہوں اور پھر آیا کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے اللہ نے کہا انہوں نے کیا مانگا تھا نشانی تو اللہ نے کہا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر اس کتاب کو بھیجا جو ان کے لئے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو اللہ تعالی نے دلیل کے طور پر یہ بتایا کہ ہم نے کتاب آپ پر جو بھیجی کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لئے جو لوگ پروف مانگتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارا جو دسکشن بھی آج سٹارٹ ہوا تو آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے رسول ہونے کے مطالق کیا پروف ہے تو اللہ نے کہا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب آپ پر بھیجی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں دو ایسپیکٹ ہے نمبر ون کتاب نمبر دو کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جانا جو خود ایک انلیٹرڈ اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا اللہ تعالی نے ایسے نبی کو چنا تو ہم نے یہ دو دلائل دیکھ لئے مختصر ہیں موسیقی